مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی شریف بتاریخ سطرہ سفر چادہ سو ترتالی سجری بمطابق چوبیس ستمبر دوزار اکیس اسری بعنوان مسلمان کی زندگی پر یوم آخرت پر ایمان لانے کے اثرات خطیف عزیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری سبیتی حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس کا ممبروں محرابوں میں ذکر ہوتا ہے میں اسی کہ ہمد و شکر بجا لاتا ہوں ماضی مستقبل اور حاضر میں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحدہو لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو علیم القادر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے جنہوں نے آپ کی اطاعت کی وہ کامیاب اور جس نے نہ فرمانے کی وہ تباہ ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ کے ان آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے جنہوں نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے تھے میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے وسیعہ کی نصیت کرتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان دارو اللہ سے اللہ تعالیٰ سے با حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا یوم آخرت پر ایمان لانا اور تجھے کیا معلوم کہ یوم آخرت کی اہمیت یوم آخرت کی اہمیت اضبت کیا ہے یہ دین کا اصول اور ایمان کا ایک رکن ہے اور ایک ایسی سچائے حقیقت اور انجام ہے جس سے کنارہ کشی اور فرار ناممکن ہے قرآن و سنت میں ایمان باللہ کے بعد ایمان بالیوم آخرت کے بکثرت وارد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مربوط اور لازم و ملزوم ہیں کیونکہ ایمان باللہ سے اگر ابتدا ہے تو ایمان بالیوم آخرت سے انتہا ہے اللہ کے حکم سے آخرت کے دن ایسے ایسے حادثات رونوہ ہوں گے جو انسانی برداشت سے بالاتر ہیں جیسے کہ آسمان پھٹ جائے گا سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے ستارے جھڑ جائیں گے سمندر پھٹ پڑیں گے اور پہاڑ پگھل جائیں گے یوم آخرت کا ذکر ہوتے ہی دل و دماغ میں بڑے بڑے مناظر اور عظیم احوال کا ایک سیلاب امڈ آتا ہے اور یہی یوم آخرت پر ایمان لانے کا تقاضہ ہے جیسا کہ دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلنا حساب کتاب اور بدلے پل سرات میزان شفاعت عوض کوثر آمان ناموں آمان ناموں کی تقسیم جنت اور جہنم اس دن کچھ لوگ تو آغوش رحمان میں اس کے کریم چہرے کے دیدار سے عزت پا رہے ہوں گے جبکہ کچھ لوگ حسرت و غسارے کا ذائقہ چک رہے ہوں گے آخرت کی بلیگ ترین تصویر کشی کرتے ہوئے ارشاد باری طالع ہے اس دن آدمی اپنے بہن بھائی ماں باپ اور بیو بچوں سے بھاگے گا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ایسی فکر لائے ہوگی جو اس کے لئے کافی ہوگی یوم یوم آخر دھار جیت ملاقات ایک دوسرے کو پکارنے جمع ہونے اور حساب وہ کتاب کا دن ہے ان تمام ناموں کے الگ الگ اور ایسے گہرے مفاہی میں ہیں جنہیں جمع کرنے سے ہی یوم آخرت کا جامع مانع و مفہوم سامنے آتا ہے قرآن و سنت پر غور کرنے والے کے سامنے ایسے شریع دلائل کے امبار لگ جاتے ہیں جو ایمان بل یوم آخرت کو زندگی اور نفس میں پختہ کر دیتے ہیں اور اسے ایک ایسا مرکزی سطوع قرار دیتے ہیں جس کا ہمیشہ ذہن نشین رکھنا اور جس زندگی کے زندگی کی بے تہاشا مصروفیات میں فرموش نہ کرنا ضروری ہے یوم آخرت کے بارے میں ان نصوص کی کسرت و فروانی سے ہماری زندگی میں اس کی عامیت خوب جا کر ہو جاتی ہے کیونکہ وہی یوم آخرت ہی ہے جو گھٹیاں امور کی بار خاص پرستی سے آڑ برائیوں سے بچاؤ اور خیر و بلائی کے ہر دروازے کی طرف پیش قدمی کا باعث ہے اور یوم آخرت کے بارے میں ایمان و یقین جب کمزور پڑتا ہے تو نفس بے لگام ہو جاتا ہے فساد و شر کے سارے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں اور خاص پرستی کے محرکات غالب آ جاتے ہیں اور تب یوم آخرت کی تاثیر ڈھیلی اور زندگی میں اس کے سبرات مرجھا جاتے ہیں جب اس کا اصل مقصد راپید اور اس کا مفہوم صرف ثقافت اور ذہنی آگاہی تک شکر کر محدود ہو جائے یا ایسے جذبات کا شکار ہو جائے جو لمحہ بر روچن رہے اور پھر بودھ جائیں یا جو برائی سے رکنے اور نیکی اس پر اوبارنے میں بیباس ہوں اور کبھی کبھی یوم آخرت سے متعلق آیات پڑی اور احادیث بہن کی جاتی ہے مگر وہ ہماری زندگی کے نشیب و فراز میں کار آمد بیلس ہمارے کردار میں مصبت تاثیر اور ہمارے معاملات کی تحذیب ایمانی سے بلکل تہی دست ہوتی ہیں اور ایسے شخص پر تو بہت عجب ہوتا ہے جو بلا عمل یوم آخرت کا دعویدار اور بلا تعمیل خاصتگار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور در حقیقت وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور جو یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس کے تقاؤزوں کو پورا کیا اس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ وہ نیکہ عمال کرے اگر آپ قرآن مجید کی ورق گردانی اور اس کی آیات تو سور پر ذرہ غور کرے تو آپ اس گہرے رب اور تعلق کو جان کر دنگ رہ جائیں گے جو چھوٹے بڑے تمام عمال اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی باعث ہے پیدا ہونے والے ہماری زندگی کے تمام آثار اور یوم آخرت کے ماہ بین ہے اور جو ان آثار سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ تو وہ ان کے حصول کے لیے تگو دو اور کبانے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے اور آخرت پر ایمان لانے کا سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ مسلمان خدل اللہ تعالی کے لیے اخلاص سے راستہ ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے ایمان والو اپنی خرات کو احسان جتانے اور اعزان عیزہ پہنچانے سے برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرج کرے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھے یوم آخرت پر ایمان لانا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد اور اساس ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی روز قیامت کی توقع رکھتا اور بکثرت اللہ کا ذکر کرتا ہو یوم آخرت کی تاثیر بہت دور رس ہونے کی وجہ سے مسلمان کی تمام تر عبادات پر محیط ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر مسلمان کا اقامت سلا اور مناجات الہی پر جھکنا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی اللہ کی مسجدوں کی رونک و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ روز قیامت پر امان رکھتے ہو نمازوں کے پابند زکاة دیتے ہو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یاگتا ہے یوم آخر تمہاری عمر کی قدر و قیمت اور زندگی کے لیے پیغام مکر کرتا ہے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا حد افکان کرتا ہے جس کے حضور کی تم کوشش کرتے ہو اور ایک ایسا بلند ترین مقصد پیش کرتا ہے جس تک مہتنا تمہاری آرزو ہے جسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں ایک ایسی جنت ہے جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کے برابر ہے رحمان کے چہرے انور کا دیدار ہوگا عدنان نبی عدنان نبی سے ملاقات ابو بکر عمر عثمان اور علی جیسے صحابہ اکرام عزد لوگوں کی ایک جماعت اور مانپسند لوگوں کے ساتھ ہم نشینی ہوگی تو اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھیں گے اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا وہ خود وہ وقت کو غریمت سمجھے گا بلائیوں کی طرف جلدی کرے گا مسائب پر غالب آ جائے گا اور ہمیشہ رہنے والی نیکیوں کی آغوش میں زندگی گزارے گا اور جو اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوتا ہو اللہ بھی اس پر توجہ دیتا اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور جو اللہ سے ملنا چاہتا ہو اللہ بھی اسے ملنا چاہے گا یوم آخرت کے براظر کے دل کی گہرائیوں پر رکش ہو جانے سے مسلمان میں نگرانے کا جذبہ ہو جا کر اور احساس بیداری مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ اپنا محاسبہ نفس شروع کر دیتا ہے اور اللہ کی قضاء و قدر کو صبر اعتماد اور عظامندی کے ساتھ تسلیم کرنے سے ایمان کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ جاتا ہے اور یہی بلند ترین مقامات اور عظیم ترین مراتب ہیں یوم آخرت پر ایمان کے عقیدے سے اللہ کے سامنے چھکنے والے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے والے دل کا خوف زائل ہو جاتا ہے اور بشارت دی جاتی ہے کہ اسے غم ہرگز لاحق نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی تعالیٰ باقی جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر ڈٹ گئے ان کے پاس فرشتے آتے اور کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیسہ اور غب نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے ہر مسلمان جانتا ہے کہ حساب اور حقوق ادائیگی یوم آخرت کے مناظر میں سے ہے لہٰذا اس سے زندگی میں ایک امید اور مسلمان کے لیے ایک اچھی توقع جنب لیتی ہے کہ یقینا مظلوم مظلوم کی انقریم مدد اور ظالم کی سبقی ہوگی فقیر کو معافضہ دیا جائے گا مسئل بزدہ کیا حساب افضائی ہوگی دنیا میں دولت سے محروم لوگوں کو آخرت میں جوا کردہ نیکیوں کے خزانے ملیں گے سو وہاں ہی وہاں پر ہی بدلے پورے پورے دیا جائیں گے یوم آخرت پر امان کے برپور مفصل اور وسیطرین اثرات مسلمان کی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ تاجر پر اس کی سچائی اور امانداری میں ملازم پر اس کی پاک دامنی میں جج پر اس کے عدل و انصاب میں حاکم پر اس کی بہربانی میں استاد پر اس کے اخلاص اور خیر خواہی میں سو ہر کو جانتا ہے کہ اسے آخرت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے تب ہی تو آخرت دنیاوی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور یوم آخرت کے عقیدے کی وجہ سے نفس جوسی سے پاک ہو کر خوب بانٹنے اور خرچ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے ارشادی باری تعالیٰ ہے اور اہل دہات میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ روز قیامت پر امان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے عجد اللہ قرب حاصل کرنے اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں ضرور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ بڑی بکشش و رحمت والا ہے یوم آخرت کے اثرات ہی ہے جن سے مسلمان میں ایسے مصبت جذبات جنب لیتے ہیں کہ جن سے وہ اپنے معاشرے کی تعمیر کرتا بھلائی کی طرف بلاتا اور نیکی پر توجہ دیاتا ہے غیر کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اچھے بھول اور شاندار کلام سے نصیحت اور رحمائی کرتا ہے ارشاد بھاری تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور روز قیمت اور ایمان بھی رکھتے ہیں بھلائیوں کے حکم دیتے ہیں اور بھرائیوں سے رکھتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں یوم آخر اس پر ایمان کی وجہ سے مسلمان اپنے معاشرے میں تابندہ اپنے افعال میں درخشندہ اور اپنے محول کے لوگوں کے لیے اچھی توقعات کا حامل ہو جاتا ہے لوگ اس سے اور وہ ان سے بانوس ہو جاتا ہے اس کے پروسی اس کے شرط سے پر امن ہو جاتے ہیں وہ اپنے مہمان کی تکریم کرتا اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا بڑوں کا احترام کرتا یتیموں اور کمزوروں پر رحم کرتا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے اور جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑے اور جو کوئی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے نید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے بخاری شریف یوم آخر کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمان کے خوشی کہ وہ مسلمان کے خوشی غمی کے وقت کے جذبات کو اس طرح کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہ وہ اتراتا ہے اور نہ ہی گھبراتا ہے جیسے کہ بخاری عبیسلم نے زینب بن تیبی صلی اللہ رضی اللہ عنہ حضرت کی ہے کہ وہ کہتی ہے جب شام سے حبوظ خیان کی موت کی خبر آئی تو امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے تیسرے دن زرد خشبوں منگوا کر اپنے دونوں رخصانوں اور بازوں پر ملی اور کہا اگر میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ جو عورت اللہ اور یعبی آخرت پانی معنی رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوک منا ہے سوائے اپنے خامد کے کیونکہ اس پر چار مہینے دس دن سوک مناے گی تو مجھے اس وقت اس خشبو کے استعمال کے کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ تعالی میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم اور اس کے آیت ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اسی برکت سوائے کرتو اپنے تمہارے تمہارے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخش سوائے کرو تم بھی اس سے بخش طلب کرو بشک وہ غفور رحیم ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریع اللہ وحدہ لا شریع کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول ہیں جس کی طریقے کار پر چلنے کے ہم پبند ہیں اللہ تعالی آپ کے اعلیٰ صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں جب آپ مسلمانوں کے تنازے کشم کش اختلاف راہ اتحاد کی کمزوری اور ان کی زبون حالی کا مشاہدہ کرے تو جان لو کہ اس کا بنیادی سبب اور نمائی وجہ بھی عقیدہ آخرت کی پخدگی میں زوف اور کمزوری ہی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ایمان والو اللہ رسول اور تم میں سے اختیار والو کی فرما پرداری کرو پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ تعالی اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تمہارا اللہ تعالی روز آخرت پر روز قیامت پر ایمان ہے یہ بہت بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے خبردار اے اللہ کے بندو رسول حدا پر بھیجو سو بلا شبہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنی کتاب اس کا پبند کرتے وہ فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ پر بھیجو اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے حال پر رحمت برکت نازل فرمائیں اے اللہ تمام صحابہ اور بالخصوص خلفاء راشد ابوبکر عمر عثمان اور علی سے راضی ہو جائے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما یا اللہ اس ببرکت ملک حفاظت فرما ہر مکرو اور شر ملک سعودی عرب کو ہر مکرو اور شر سے محفوظ فرما یا اللہ اسے امن و امان کا گہوارہ بنا یا اللہ اس کو کامیابی کامرانی اور ایمان میں مال مال فرما یا اللہ اس کے حکمران و علماء اس کے مرد و عردت کی فاضت فرما یا اللہ ہمارے بادروں اور ہمارے فوجوں کی فاضت فرما ہمارے شہداء کی شہدت قبول فرما ہمارے امواد کی بکش فرما ہمارے بیمار اور زخمیوں کی کوشفا فرما یا اللہ تمام اسلام میں ممالک کو ہر شر سو اور برائی سے محفوظ فرما اور یا اللہ تمام اسلام میں ممالک کو خیرات سے بھلنیوں آپ سے جنت اور اس کے قریب کرنے وہ عمال کا سوال کرتے ہیں یا اللہ جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و عمل سے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہم ہر بھلائی جلدی اور بدیر آنے والی ہر بھلائی آپ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ ہم بھلائی کی چابیوں اور اس کے کی بلندی کا سوال کرتے یا اللہ اے تو ہماری مدد فرمائے اور ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں کی مدد نہ فرمائے یا اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والے بنا یا اللہ ہمارے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہماری پرشانیوں کو دور فرمائے یا اللہ خوشیدہ ظاہری اور جن کو تو خوب جانتا ہے سب گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ اگر ہم بھول جائیں اور خطا کر لے تو ہمارا واقضہ نہ کرنا یا اللہ ہماری طاقت سے بالہ تار ہم پر ذمہ داری کو آئید لاغو نہ کرنا یا اللہ تو ہمارا والی وارث ہے یا اللہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرماؤ یا اللہ نعمتوں کے سن جانے سے اور صحت کو بیماری میں بدل جانے سے یا اللہ ہم تیری پر ہمیں آتے ہیں یا اللہ لوگوں کے کاہر اور قرض کے غلبے سے ہماری فاظت فرماؤ آپ کی رحمت سے ہم مدد کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کے ایک لمحہ کے سپورد نہ کرنا ہمارے معاملات کی تو ہی اصلاح فرماؤ یا اللہ ہمارے حاکم خادم الحرمین شریفین کو اپنی رہنمائی اور اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرماؤ اور اس کے نائب اور ولی عہد کو بھی تمام بھلے اچھے اور خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرماؤ اپنے دین کے غالب کرنے کی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ ہم آپ سے دنیا آخر تک بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور آپ کیسے پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہماری بکشش فرماؤ اور ہمارے سابقہ گزر جانے والے بھائیوں کی بھی بکشش فرماؤ روف الرحیم ہے اللہ تمہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے بے حیائی برائی سے فہاشی سے منع کرتا ہے تم اللہ کا ذکر کرو وہ تمہ یاد رکھو وہ تم اس کی نعمتوں موسیقی موسیقی